مختلف جانوروں کی نفس کا سائز گھوڑے کا نفس پندرہ انچ کا ہوتا ہے ذرافی کا نفس سولہ انچ کا ہوتا ہے ریچ کا نفس چودہ انچ کا ہوتا ہے گھدے کا نفس تیرا انچ کا ہوتا ہے بلی کا نفس ایک سنٹی میٹر ہوتا ہے کتے کا بیس سنٹی میٹر ہوتا ہے بکرے کا بیس سنٹی میٹر ہوتا ہے ٹائگر کا تیرا سنٹی میٹر تک ہوتا ہے مگرمچ کا ایک فٹ سے زیادہ ہوتا ہے کچھوے کا سولہ انچ کا ہوتا ہے شارک مچھلی کا نفس پینچس سنٹی میٹر ہوتا ہے سٹار فش کا اڑتس سنٹی میٹر ہوتا ہے بدتخ سنٹی میٹر تک ہوتا ہے سوور کا نفس پینٹالیس سنٹی میٹر تک ہوتا ہے گھنڈے کا نفس تین فٹ سے زیادہ ہوتا ہے اونٹ کا نفس تین اشاریا پانچ فٹ تک ہوتا ہے کینگرو کا بارہ انچ تک تجاوز کر جاتا ہے ہاتھی کا چودہ انچ تک ہوتا ہے ویل مشلی کا دو سو چالیس سنٹی میٹر تک ہوتا ہے گوریلا کا نفس دس انچ کا ہوتا ہے جانوروں کے مباشرت اور انسانوں کی مباشرت میں بہت فرق ہوتا ہے جانوروں کے عزو اور انسان کے عزو میں فرق ہوتا ہے جانوروں کی لست جمع کے وقت میں بھی بہت فرق ہوتا ہے انسانی جمع کا زیادہ سے زیادہ وقت دس سے بارہ منٹ تک ہوتا ہے جبکہ جانوروں میں بیس منٹ سے پینٹیس منٹ تک ہوتا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ گھوڑے کی عزو اور بتخ کے عزو کے سائز میں بس تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے اسی طرح ہاتھی، اونٹ اور ذرافے کی نفس کا سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے لیکن وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے جس جانور کا بدن جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی نفس کا سائز بھی بڑا ہوگا انسان کو چاہیے کہ قوت جمع بڑھانے کیلئے کوئی بھی دوا نہیں لینے چاہیے کیونکہ وقتی طور پر تو اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وقت جمع کم ہوتا چلا جاتا ہے پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ دوائی کے بغیر جمع ناممکن ہو جاتا ہے آخر موت قریب آ جاتی ہے زیادہ جمع بھی موت کا سبب بنتی ہے زیادہ جمع بھی